ہائے ایوری بڑی اسلام علیکم نمستے سسری اکال سب دوستوں بھائی بہنوں کو میری طرف سے سلام اور آپ سب خیر خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاکے کل تھوڑا ویدھر کی وجہ سے میں آن لائن نہیں ہوا یہاں بارش ہوئی تھی شہر کے اندر اور آپ ٹھیک ٹھاکے خیر خیریت سے ہیں آتے ہیں آج ڈسکشن کرتے ہیں ایک بڑا اگزم ہے میڈیکل کانسل نیوزیلینڈ کا اور ساتھ امیگریشن پروگرام پہ ہم آج ڈسکس کریں گے کس طرح آپ امیگریشن پروگرام کریں گے اور کیسے آپ نیوزیلینڈ جا سکتے ہیں اور جو میرے دوست ڈاکٹر ہیں نرس ہیں ٹیکنیشنز ہیں وہ کس طرح نیوزیلینڈ جا سکتے ہیں تو میں آپ کو سارا پروسیجر بتاؤں گا تو آپ جہان سے ویڈیو دیکھیں اور سبسکرائب کریں اور آن لائن ہو جائیں تو میں آپ کو سارا نیوزیلینڈ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ کیسے میڈیکل کانسل کا اگزم دے سکتے ہیں انجریکس کلینیکل اگزم ہے اور پوسٹ گریجویشن والوں کے لیے بھی اگزم ہے اور آپ کس طرح اپنے ڈگری ویریفائی کروا سکتے ہیں اپک سے یہ نیوزیلینڈ میڈیکل کانسل جو اگزم ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے باقی اگزم سے جیسے گلف کے میں نے آپ کو سارے ویڈیو پھیلے بھی دی چکا ہوں گلف اگزم کے بارے میں جیسے سعودیہ کا قطر کا اومان کا تو اس طرح نہیں ہے یہ اگزم ایک ٹپیکل اگزم ہے اور کلینیکل بیس پہ ہے یہ سارا اگزم زیادہ تر دوست پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں نیوزیلینڈ جانا ہے کس طرح جانا ہے تو آپ اپنی کولیفیکیشن بھی ویریفائی کروائیں گے اپک سے تو میں سارا پروسیجر آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں اس لیے میں لائیو ہوا تھا امیگریشن کے لیے میں اس کے بعد دوسری ویڈیو بھی بناوں گا نیوزیلینڈ کی تو پارے فرس ویڈیو میں میں آپ کو کانسل کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپلائے کریں گے کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے نیوزیلینڈ میڈیکل کانسل کے لیے تو اس کے لیے پہلی بار تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے www.mcnz.org.nz یہ ان کی ویب سائٹ ہے www.mcnz.org.nz اس پہ آپ جا کے لاؤگن کریں گے اپنا اکاؤنٹ پہ لیں نیوزیلینڈ میڈیکل کانسل کے لیے لاؤگن اکاؤنٹ کے بعد وہ آپ سے اپنے آپ کے ڈاکومنٹس ویریفیکیشن پرائیمری کولیفیکیشن ویریفیکیشن آپ کے لیے پوچھے گا تو اس کے لیے آپ کو اپک اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا اپک اکاؤنٹ کھولیں گے اس کی 130 ڈالر فیز سے صرف اکاؤنٹ کے اور پر کریڈیشنل 100 ڈالر ہے ابھی 10 ڈالر انکریز کر دیا ہے انہوں نے اور وہ آپ اپنی کریڈیشنل پرائیمری ایم بی بی ایز یا ایف سی پی ایز ڈگری ساتھ میں ٹرانسکرپٹ ساتھ میں آپ جو ہے میڈیکل کانسل وہ کریڈیشنل کروائیں گے اس کے بعد آپ لاؤگن میں جا کے اپلائے کریں گے نیوزیلینڈ میڈیکل کانسل کے لیے تو ویریفکیشن کے لیے آپ کے لیے کیا ڈاکومنٹس رپائیڈ ہے اگر آپ نے ایم بی بی ایز کیا ہوا ہے انڈیا سے یا پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے یا چائنہ سے تو آپ اپنے ایم بی بی ایز کی ڈگری دوسرا آپ نے اپنا کریڈیشنل کرانے کے لیے ٹرانسکرپٹ کریڈیشنل کروانی ہے وہ لازمی ہے وہ ساتھ میں آپ اپنے میڈیکل کانسل میڈیکل کانسل مست ہے کریڈیشنل کروانا ہاں بلکل وہ یہ آپ تین ڈاکومنٹس ویریفائی کروائیں گے اپک والوں سے تو اپک کا اکاؤنٹ کی فیس 130 ڈالر پر کریڈیشنل 100 ڈالر تین ڈاکومنٹس آپ نے ویریفائی کروانے میڈیکل کانسل نیوزیلینڈ کے لیے اور جب آپ کے ویریفائی ڈاکومنٹس ہو جائیں گے تو آپ اپنا لوگ ان کھولیں گے www.mcnz.org.nz پہ نیوزیلینڈ میڈیکل کانسل کی ویب سائٹ پہ اکاؤنٹ کھولنے کے بعد آپ اپنے کریڈیشنل وہاں شو کریں گے اور وہ آپ کو الیجیبیلٹی کے لیے جو بھی کریٹیریہ ہے ویب سائٹ کے اندر آپ جا کے پڑھیں سارے کریٹیریہ موجود ہیں تو وہ کریٹیریہ پورے کریں گے اس کے بعد آپ کو انجرے کلینیکل ایگزام کی ڈیٹ لینی پڑے گی ایگزام پرومیٹک ہو رہا ہے اور ورڈ وائٹ ہو رہا ہے جیرے کلینیکل ایگزام کا اور پروسیجر میں نے آپ کو اس ویڈیو میں سب پہلے سٹارٹنگ سے ہی بتایا ہے کہ میڈیکل کانسل کے لیے نیوزیلینڈ کے لیے جو بکس ہیں وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا شارٹ شارٹ ٹرم میں سمجھا دیتا ہوں ایک تو یو ایس ایم ایلی آپ کے پاس فسٹ ایڈ ہونا لازمی ہے دوسرا سی کے ٹو کلینیکل میڈیسن آپ کے پاس لازمی بک ہونی چاہیے تیسرا پول ایم سی کیوز انجریکس ایگزام کے الڈریڈی فیس بک پیچ پہ ان کے گروپ بنے ہوئے اور وہ جوائن کریں اور یہ پوسٹ گریجویشن والوں کے لیے بھی ایگزام ہیں ایم بی بی ایس والوں کے لیے بھی ایگزام ہیں جو بھی وہاں جرنل پریکٹیشنر اپلائے کرے گا یا سرجیکل کے سرجن بھی اپلائے کریں گے تو اس کے لیے ایگزام لازمی ہے تو بینہ ایگزام کے وہاں جوب نہیں ملتی نیوزیلینڈ میں نیوزیلینڈ کا کرٹیریا بلکل ایزی ہے پہلے آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے www.amcnz.org.nz پہ تو اس کے الگر آپ اپنی primary qualification جو ہے پھر میں دھور آ رہا ہوں primary qualification میں mbbs ڈگری fcps ڈگری اگر آپ نے ڈین بھی انڈیا سے کیا ہوا ہے یا ڈین بھی انڈیا سے کیا ہوا ہے کہیں سے بھی کیا ہوا ہے اور ساتھ میں اپنی transcript verify کروائیں گے اپک کے ثورو اپک account کی fee سے 130 ڈالر پر traditional 100 ڈالر ہے اور اپنا medical console اگر آپ کے پاس lost experience ہے تو وہ بھی ضرور کروائیے گا 3 year 40 year کا جی پی کے لیے تو جرنل practitioner کے لیے آپ apply کر سکتے ہیں نیوزیلینڈ اور اس وقت regional job open ہے covid کی وجہ سے نیوزیلینڈ کے اندر اور باقی رہی بات study کی study کے لیے آپ کو clinical medicine ck2 usml آپ نے پوری repeat کرنی ہے اور first aid usml اور mcqs group already انجریس clinical medicine کے group already facebook پہ موجود ہیں اور انشاءاللہ میں اپنے page پہ بھی سارے mcqs update کر رہا ہوں ابھی gaini کے میں نے کیے ہوئے ہیں artho کے کیے ہوئے ہیں اور gp کے بھی میں start کر رہا ہوں next two days کے اندر تو آپ mcqs کی بھی تیاری کریں mcqs best exam ہیں اور جب آپ mcqs best exam clear کریں گے پھر آپ جو کہ ان کے اس کی میں آئیں گے oral جو ان کا section exam ہے وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے 10 stages exam exam میں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں سارا procedure ڈیوزیلینڈ کا بہت easy ہے اور پرسکون country ہے hamilton جائیں یہاں آپ wilkington جائیں کہ رائس چرچ جائیں already jobs موجود ہیں اور پی جی ون پروگرام بھی ہے ان کا جگہ آپ clinical base exam clear کرتے ہیں انجریس one یا two تو اس کے بعد آپ کو کلینیکل بیس پی پی جی ون آپ کر سکتے ہیں جا کے نیوزیلینڈ کے اندر کافی دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار اس کا پیٹرن کس طرح ہے اور کس طرح ہم اپلائے کریں اپلائے کرنا بہت ایزی آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں میں نے ویب سائٹ آپ کو اس ویڈیو میں ساری بتائی ہوئی ہے اور اپنے اپک کریڈیشنل میکسیمم چار ڈاکومنٹس آپ نے ضرور کروانے ہیں ایک پرائمری کولیفیکیشن ایمی بی ایس اے یا ایف سی پی ایس او اور ساس میں ان کی ٹرانسکرپٹ ساس میں اپنی میڈیکل کانسل جہاں آپ پریکٹس کر رہے ہیں جس کنٹری میں اگر آپ کو پاکستان کی ہے یا انڈیا کی ہے یا بگلہ دیش کی ہے یا سعودیہ کمیشن ہے آپ کے پاس لائسنس تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس گلف کا ہے اور گلف اور سعودیہ والوں کے لیے بہت ایزی ہے وہاں سے اپلائے کرنا جو گلف میں میرے دوست بیٹھے ہوں ہیں ان کو تو میں کہوں گا کہ آپ وہاں اپلائے کریں اور یہ میڈیکل کانسل نیوزیلنڈ کا جو اگزام ہیں یہ پرو میڈک اگزام ہیں یہ انجریکس کلینیکل اگزام جو ہے پوسٹ گریجویشن والوں کے لیے ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے لیے یہ ایک ہی اگزام ہے پوسٹ گریجویشن کے لیے بھی کریٹیریا سیم ہیں ایم بی بی ایس والوں کے لیے بھی سیب ہیں اور باقی رہی بات وہاں اپلائے کرنے کی وہ ویب سائٹ پہ الریڈی ساری جو اینہ سسٹم موجود ہے آپ بس تیاری کریں اگزام کی تیاری مست ہے اگزام کلینیکل بیس کا ہے جس میں آپ کی نیرولوجی ہے انڈوکرونلوجی ہے کارڈیولوجی ہے اور بیس تو ہیمٹالوجی ہے اور ساتھ میں ایم سیکیوز بیس اگزام ہے کلینیکل باقی جو سیکنڈ انجریکس کا اگزام ہیں بھائی بھائی وہ ٹین سٹیجز ہیں وہ آپ کو کلیر کرنی پڑے گی وہ بھی ڈیٹیل دی ہوئی ہے وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بنا ہوں جس پہ میں وہ آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا اگزام کی کہ آپ کس طرح کلینیکل بیس اگزام دے سکتے ہیں نیوزیلینڈ کے اندر بلکل کافی میرے دو انڈیا سے گئے ہوئے ہیں وہاں نیوزیلینڈ میں اور ماشاءاللہ سیٹل ہیں اور پرسکون جگہ ہے کوئی ہچ کے چارٹ نہیں ہونی چاہیے ڈاکٹر کے لیے پاکی انجنیروں کے لیے وہاں پرابلم ہیں جوپس کے ایشود ہیں وہ پھر ویٹرینری جوپ جھون لیتے ہیں چھوٹی موٹی وہ کر لیتے ہیں اور جتنا پرسکون جوپ وہاں ہیں میرے خیال میں کہیں بھی نہیں ہے اور اس وقت فری کوویڈ چل رہا ہے وہاں اور ریجنل جابز بہت ہیں وہاں جابز کے بارے میں آپ وہاں گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے آپ کو پوری سسٹم ملے گا گوگل پہ اور اس کے جو اسسمنٹ ہے ٹول اسسمنٹ ریجسٹریشن جو ہے وہ پریکٹس میڈیسن کے اوپر ہے جتنا بھی آپ اپلائے کریں گے اس کے لیے آپ کو آئیٹس ہونا لازمی ہے آئیٹس آپ ضرور کریئے گئے آئیٹس کریں یا اوئیٹی کورٹس کریں میڈیکل کاؤنسل نیوزلینڈ کے لیے انگلیش میڈیم ضروری ہے کہ آپ کا آئیٹس پاس ہونا چاہیے سیون پائنٹ فائیو ایچ سے اور اوئیٹی کورٹس بھی ٹو پائنٹ فائیو سے ایچ ہونا چاہیے یہ ایک ریٹیریا میں شامل ہے آپ کا انگلیش میڈیم کورٹس پاس آؤٹ ہونا لازمی ہے باقی فیس کی رہی باز فیس اتنی بڑی نہیں ہے اگزم کی فیس چار سو ڈالر کے آس پاس ہے اور جو پروسس ہے وہ بھی شورٹیج شورٹ لسٹ پہ رکھا ہوا ہوا ہے اور تین سو بیس ڈالر دو سو بیس ڈالر فیس ہے اس کی اور الیجیبیلٹی کریٹریہ میں آپ کو اس ویڈیو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کو پرائیمری ویریفیکیشن لازمی ہے پک سے کروانی چاہے آپ انڈیا سے پڑے ہوئے ہوں چاہے آپ پاکستان سے پڑے ہوئے ہوں یا دوبائی سے یا ریشن فیڈریشن سے کسی بھی سٹیٹ جیسے بیلارشیہ ہے یوکرائن ہے مالدوبہ ہے بوسنی ہے یا یورپین کنٹری سے پڑے ہو تو آپ کی پرائیمری ویریفیکیشن مانے رکھتی ہے پر کریڈیشنل ہنڈیڈ ڈالر ہے اور جو اکاؤنٹ ہے پک کا وہ ون تھرٹی ڈالر ہے وہ لازمی ہے اس کے بعد آپ کریڈیشنل کروائیں گے تو ان کو آپ ویب سائیڈ پہ لاغن کریں گے اپ ڈیٹ کریں گے اپ ڈیٹ کر کے اپنے کریڈیشنل نیوزلینڈ میڈیکل کاؤنسل کو ویب سائٹ پہ بھیجیں گے اس کے بعد وہ آپ کو جو ہے نا اگلا پروسس دے گے اور پھر آپ ایک الیجیویلٹی آپ کی فیس ہوگی اس کے بعد آپ ایک دم جاکے انجریکس کلینیکل میڈیسن دے سکتے ہیں ہاں بالکل تیاری بکس سے یہ کریں آپ کے پاس آکس فورڈ ہونی چاہیے جو میڈیکل انٹرنل میڈیسن جنہوں نے ایف سی پی ایس کیا ہوا ہے یا ڈی این بی انڈیا سے یا ایم ڈی رشیا سے یا چائنا سے کیا ہوا ہے ایم ڈی کیا ہوا ہے انٹرنل میڈیسن میں یا جی پی ہیں میرے ریزیڈنٹس ہیں ڈاکٹرز یا گائنکولوجسٹ ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ آکس فورڈ کی میڈیسن ساتھ میں آپ نے یو ایس ایم ایلی کی سیکے ٹو یو ایس ایم ایلی فرسٹ ایڈ ٹورنٹو لیکچر نوٹس اور پریکٹس انجریکس کلینیکل ایگزامنیشن کے آن لائن ایم سیکیوز آپ لے سکتے ہیں بلکل اور تیاری کر سکتے ہیں اور بے دھڑک تیاری کریں اور انشاءاللہ آپ کو فتح ہوگی ایگزم بہت ایزی ہے اتنا ٹیپیکل نہیں ہے چھوٹا سا کنٹری ہے اور پرسکون کنٹری ہے نیوزیلینڈ کافی میرے دوست سوال جو بھی کرنا چاہیں تو آپ مجھے ان باکس میں سوال پوچھیں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا ایم سیکیوز بیس کا اگزم ہے اور کوئی گھبرانا نہیں ہے کافی میرے انڈیا سے دوست اور پاکستان سے لاہور سے دوست وہاں گئے ہوئے ہیں اور وہاں جاب کر رہے ہیں ان کو ریزیڈنسی ملی ہوئی ہے اور کافی دوست ابھی جا بھی رہے ہیں کیونکہ وہاں کووڈ کی وجہ سے رواں دواں کام جاری ہے اور کوئی اتنی رسٹرکشن نہیں ہے کانٹری کے اندر باقی رہی بات امیگریشن کی امیگریشن میں نیوزیلینڈ نے پروائیڈ ڈیٹیل جو انفارمیشن ہے وہ ورک پرمیٹ ویزا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ امیگریشن کے لیے جب اپلائے کریں گے تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا نیوزیلینڈ کا امیگریشن پروگرام اور آپ تیار رہے ہیں تو اگلی ویڈیو میں میں ذلدی حاضر ہوں گا اور سارا بتاؤں گا کہ آپ نیوزیلینڈ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں امیگریشن پروگرام میں اور ورک پرمیٹ آپ کیسے لے سکتے ہیں وہ انشاءاللہ میں یوٹیوب پہ بھی آپ میرے یوٹیوب چینل پہ آ جائیں ڈاکٹر آسیم پرویز احمد پہ یوٹیوب پہ چینل آپ ڈی آر اے ایس آئی ایم اے ایچ ایم ایڈی آسیم پرویز احمد پہ آ جائیں تو آپ کو میں سارا بتاؤں گا کہ آپ امیگریشن پہ کیسے اپلائے کریں گے اس کے لیے ڈاکٹرز کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنا اپک کرائیں اپنے ڈاکومنٹس جو ہے ویریفائے لازمی ہیں آپ کے اور جب آپ ڈاکومنٹیشن ویریفکیشن ہو جاتی ہے تو آپ ڈائریکٹ امیگریشن میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں پھر آپ اب وہاں جا کے امیگریشن اپلائے کریں گے تو پرابلم ہوگی بہتر ہے کہ اپنے کانٹری سے امیگریشن اپلائے کریں انڈیا والوں کے لیے سب سے بیسٹ ہے کیونکہ ان کے اندر تحلی کے اندر ایم بیسی ہے ہمارے پاس کانسلیٹ ہے کراچی میں تو وہ وہاں سے بیٹھ کے اپلائے کر سکتے ہیں کسی کانسلٹنٹ کی ضرورت آپ کو نہیں ہے آپ کو امیگریشن پکوارے جو آپ نے ویریفائی کروائے ہوں گے انشاءاللہ آپ کا اگر کلکولیڈ سکور سکس سکسٹی بن جاتا ہے اور آپ کا اگر آئیٹ سی بھی کلیر ہے اور آپ کی بینک شورٹی بھی فیفٹین لیک سے ابوہ ہے انڈین ڈاکٹرز کے لیے انڈین انجنئر کے لیے پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے پاکستانی انجنئر کے لیے بنگلہ دیس ڈاکٹرز کے لیے بنگلہ دیس انجنئر کے لیے فیفٹین لیک بینک گرنٹی اپنا سیوینگ اکاؤن لازمی ہونا چاہیے امیگریشن اپلائے کرنے سے پہلے ہاں باقی جو کوئی فیس ہے وہ اتنی فیسیں نہیں ہیں آپ کا راؤنڈ آباوٹ فائیو ہنڈڈ ڈالر میں ساری امیگریشن پروگرام اینڈ ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ کو پاس آئیٹس لازمی ہونا چاہیے جہاں او ایٹی کورس جو وہ انجنئر بھائی اپلائے کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر کپ لانا چاہتے ہیں یا بزنسمن تو وہ لازمی میں ان کو کہوں گا کہ آئیٹس ضرور یہاں سے پاس کر کے پھر جائیں نہیں تو ائرپورٹ پہ امیگریشن جب ٹاسک آپ کی ڈیٹ لگ جاتی ہے تو وہ آپ سے پہلے یہی سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہ جو کولیفیکیشن کونسی ہے آپ نے انگلیش میڈیم میں کیا کیا ہوئے آپ کا ایٹس کمپلیٹ ہے آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہے آپ کی فیناشلی جو اسکور ہے وہ کتنا ہے کیا آپ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ایڈ کرنی ہوتی ہے اگر آپ کہیں بھی جھوٹ بولیں گے تو امیگریشن نہیں لگے گی کیونکہ یہ صاف کنٹری ہے اور ورڈ میں سیکنڈ پوزیشن پہ ہے کرپشن فری کنٹری ہے پہلے پہ ڈینمارک ہے دوسرے پہ نیوزیلینڈ ہے بلکل اور پاپولیشن آپ دیکھیں ان کی کم ہے اویرنس بہت ہے خاص طور بھی ہمارے ڈاکٹرز بہت سیٹل ہیں وہاں پی جی ون کر رہے ہیں اور پوسٹ فیلوشپ کر رہے ہیں کافی ڈاکٹرز ہمارے کراچی سے گئے ہوں ہیں لاہور سے گئے ہوں ہیں بمبائی سے گئے ہوں ہیں دیلی سے گئے ہوں ہیں میرے ساتھ کافی ڈاکٹروں کا وہاں لنک ہے اور کافی میرے ساتھ اٹھیج ہیں تو انہوں نے کہا کہ تھا کہ ڈر سب آپ ایک ویڈیو بنائیں ان میں آپ سارا بتائیں کہ آپ نے کیسے اپلائے کرنا ہے ہاں تو اسیسمنٹ پروگرام ہے امیگریشن کے لیے بھی اس کے لیے بھی آپ کے ویریفائیڈ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے آپ کی کولیفیکیشن مانے رکھتی ہے اور آپ کا جو کلکیولیٹ سکور بنے وہ سکسٹی سے ابوب ہو ہاں بلکل اور فیناشلی میں نے آپ کو بتایا پندرہ لاکھ روپے آپ کے پاس سیونگ اکاؤنٹ ہو چاہے انڈین روپیز ہو چاہے پاکستانی روپیز ہو چاہے بنگلہ دیشی ٹکا ہو چاہے آپ کے پاس غلف میں دھرہم ہو تو بینک اکاؤنٹ لازمی ہے امیگریشن کے لیے ہاں بنکل اور آپ فری ہینڈ کسی کنسلٹنٹ کے بغیر جاکے امیگریشن آپ نیوزیلینڈ اپلائے کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ ویب سائٹ الریڈی موجود ہے آپ جائیں ان پہ ویب سائٹ پہ اپنا اکاؤنٹ لاغ ان کریں اکاؤنٹ کے بعد اپنے کریڈیشنل بھیجیں ڈاکومنٹ بھیجیں اپنا پرپس بھیجیں جس پہ آپ نے اپلائے کرنا ہے اگر ورک پرمنٹ پہ اپلائے کرنا ہے تو ورک کے لیے آپ کو سپانسر وہاں سے نیوزیلینڈ سے کوئی آپ کو بھیجے وہاں پیپر لگا سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں امیگریشن اپلائے کروں امیگریشن کے لیے کریڈیشنل اس کے بعد اپنی بینگ گرنٹی اور انٹریویو کی وہ آپ کو آن لائن ڈیٹ بھی دیں گے کہ کس ٹائم آپ کو انٹریویو لینا ہے اور ویزا ہانگ کاؤگ سے لگتا ہے پاکستان مالوں کے لیے وہ اور کیونکہ ایم بیسی یہاں سے کیس بھیجتی ہے ہانگ کاؤگ اور انڈیا کے لیے یہ ہے کہ وہ دہلی سے اپلائے کر سکتے ہیں بیٹھ کے دہلی میں امی بیسی الریڈی موجود ہے اور آن لائن آپ اپلائے کریں گے پھر آپ اپنا پچڑ کریں گے پاسپورٹ پھر اس پر لیے فائیو ویئرز کا ویزا لگتا ہے نیو گلینڈ کا کوئی ایک مہینے دو مہینے کا نہیں لگتا فائیو ویئرز کا لگتا ہے میگریشن والوں کیلئے اور وہاں ان کو پھر گورنمنٹ جو ہے گھر پروائیڈ کرتی ہے ثری منت کے لیے اس کے بعد ان کو جاب کے لیے خود اپلائے کرنا ہوتا ہے اگر ڈاکٹرز ہیں تو وہ اپنی کلینیکل جاب کے لیے اپلائے کریں گے اس کے لیے آپ کو میں نے لائسنز اگزم میڈیکل کاؤنسل نیوزلینڈ کا بتا دیا ہے پہلے شروعات میں تو وہ لازمی کریں انجریس کلینیکل میڈیسن اگزم میں وہ پاس کریں گے اس کے بعد آپ پی جی ون کے لیے اپلائے کریں گے پی جی ون آپ کو واہ ملے گی انٹرنشپ مست ہے انٹرنشپ بھی آپ نے کریڈیشنل کروائیے گا سوری میں لیٹ بتا رہا ہوں انٹرنشپ کا مست رکوائیڈ ہے نیوزلینڈ میڈیکل کاؤنسل کے لیے بکس کے لیے آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ آپ آکسفورڈ سی کے ٹو یو ایس ایم ایلی ٹورنٹو لیکچر نوٹس اور ایم سی کیوز گروپس انجریس کے ہیں اور انجریس کلینیکل میڈیسن کا میں ایم سی کیوز انٹرنشپ اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اپنی پیچ پہ اور آپ وہاں سے آکے ایم سی کیوز شیئر کریے گا تیاری کرے گا پورا میں ساتھ دوں گا آپ کا میڈیکل کاؤنسل نیوزیلینڈ میں تو آپ تیاری پکڑے ہیں کیونکہ بینہ تیاری کے کبھی بھی کوئی اگزم آپ پاس نہیں کر سکتے جب آپ ان پہ ڈومینٹ نہیں ہوں گے آپ کو 3 آور 4 آور ڈیلی تیاری کرنی پڑے گی پیلکل اس لیے میں اس ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ آپ کو پتہ چلے آپ کا آویرنس ہو کہ نیوزیلینڈ جو ہے لوگ ہیں وہاں کے اور ویڈ سیٹل کنٹری ہے باقی لوگ پوچھتے ہیں جاب کے بارے میں جاب کے بارے میں میں آپ بتاؤں گا جب آپ کا کاؤنسل کیلئر ہو جائے گا پی جی ون ملے گا تقریبا 4 آور ہنڈ نیوزیلینڈ ڈالر پر ڈاکٹر کی سٹارٹنگ پی جی کی تنخواہ ہے 4 آور تاؤزن ڈالر تو آپ کا جو خرچہ ہے وہاں وہ اگر آپ فیملی کے ساتھ رہتے ہو تو وہ 800 ڈالر سے زیادہ نہیں ہے اگر آپ رائش بھی لیں گے تو یہ آپ کو 1800 ڈالر پڑ جائے 1000 ڈالر وہاں کی تین کمروں کا فیلیٹ جو ہے 1000 ڈالر جو ہے وہ پر منس کا ہے ٹھیک ہے باقی جو سوال میرے دوست کرنا چاہتے ہیں میں آن لائن کرنی ہوا تھا سوری ویدر کی وجہ سے میں اس لیے آج ثبہ آن لائن ہوا ہوں تو انڈیا سے بھی کافی دوست میرے پوچھ رہے تھے کہ آپ صاحب آپ کب آن لائن ہوں گے اور کیسے ہوں گے تو میں نے بتا دیا یہ میرا لنک ہے اور آپ میرے فیس بوک پیج پہ آئیں شیئر کریں اور لائک کریں جتنی شیئر کریں گے اتنے ڈاکٹر سائیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ ہیلپ کر سکھوں اور جو بھی سوال آپ پوچھ سکتے ہیں بلکل آپ بے دھڑک پوچھ سکتے ہیں امیگریشن کے لئے بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا آپ نے امیگریشن کس حساب سے کرنی ہے با اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کاؤنسل بتا دی ہے تھوڑا آپ کو امیگریشن کے اندھر تو میں ان کو یہی سلا گوں گا کہ آپ جو ہے آپ اپنا ایم بنائیں جب آپ ایک مائنڈ کے اندھر ایم بناتے ہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے اگر آپ نے نیوزیلینڈ کے اندھر سیٹیلمنٹ رکھنی ہے کسی بھی سیٹی کے لئے اس کے لئے آپ کو میڈیکل کاؤنسل نیوزیلینڈ کا اگزم دینا لازمی ہے اور انجینیرنگ کے لئے بھی یہ انجینیرنگ کے لئے انجینیرنگ میڈیکل کاؤنسل نیوزیلینڈ کا اگزم وہاں ہوتا ہے اور آپ آن لائن دے سکتے اور یہ اگزم پرومیٹک ہے اگزم تب ہوگا جب آپ کا کریٹیریا پرائیمری کولیفیکیشن پھر دوبارہ تیسری بات ریپیٹ کر رہا ہوں پرائیمری کولیفیکیشن آپ کی کریڈیشنل اپک کے تھرو ویریفائی ہوں گے وہ آج کل کوویٹ چل رہا ہے اس کے لئے میکسیمم ٹو منت لازمی ہے اور وہ کریڈیشنل کروائیں گے آپ امیگریشن پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ ہچکی چہارڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویب سائیڈ کے اندر اپک کے اندر سارا کچھ ڈیٹیل وائز دیا ہوا ہے پرائیمری کولیفیکیشن کے لئے کیا کیا ڈاکومنٹ کریٹریہ ہے اور میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے بعد میں اس کی تیاری کا ہے انجریکس کلینیکل میڈیسن اگزم ہے سرجری کے لئے بھی اگزم ہے سرجن وائلوں کے لئے آرثوں کے لئے بھی ہے اور گائنی وائلوں کے لئے بھی ریلیٹیو اگزم ہے کلینیکل میڈیسن کا وہ آپ پاس کرتے ہیں چاہا پی جی ہو پاکستان سے بنگلہ دیش سے انڈیا سے سعودی عرب سے دوبائی سے یا ڈیلما سے سویڈن سے جرمنی سے سب لوگوں کو اگزم ضرور دینا ہے میڈیکل کانسل نیوزیلینڈ کا اگر کسی کا یویس ایمیلی کلیر ہے پارٹ ون پارٹ ٹو تو آپ اگزمشن ہیں صرف وائیوہ کا اگزم ہوگا آپ کا نیوزیلینڈ میں آپ بھی اپلائے کر سکتے اپنے ایسی ایسی ایمی جی کے رپورٹ لگائیں گے اپنی یویس ایمیلی کے کاغذ لگائیں گے جہاں اگر آپ پلیپ پاس ہے تو پارٹ ون اکا اگزم کا آپ لگانا ہے اور اپنے پرک ریڈیشنل لگانا ہاں بالکل تو آپ میڈیکل کانسل کے لیے اپلائے کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ تیاری کی بات تیاری کے بات گروپ کلینیکل میڈیسن کے موجود ہیں اور میں بھی اپڈیٹ کروں گا تو آپ بے فکر رہے ہیں پوری جو بھی آپ کو مدد چاہیے میں کروں گا انشاءاللہ آپ کی کتنے میرے ڈاکٹر بہن ہیں کہ پی جی برن کر سکتے نیوزی لینڈ میں تینک آپ سب کا شکریہ آپ سب دوست مجھے دیکھ رہے ہیں جو میرے ساتھ آن لائن ہوں سب کو میرا سلام نمستے سسریع کال انشاءاللہ اگلی وڈیو میں امیگریشن کے بارے میں دوبارہ بتاؤں گا آپ کو اور پھر حضر ہوں گا السلام علیکم